ہم بڑی کلیر کٹ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت فرنٹیر میں جگہ جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت جو پوری عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہوئی ہے ان لوگوں نے جگہ جگہ بینرز بل بورڈز لگا دی ہیں چالیس چالیس پوٹ کے کہ جہاں پہ وہ گریٹر پشتونستان کی بات کر رہے ہیں افغانستان کو انہوں نے پھیلا کہ افغانستان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے کہ جہاں پر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انڈس لائن کی اپدر یا سن تک افغانستان کو پھیلا دیا گیا ہے ہم یہاں پہ آپ کو این پی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں این پی جو ہمیشہ سے پرو سوویٹ رہی ہے ہمیشہ سے کومنسٹ اور سرخے کہلاتے تھے یہ ہمیشہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کومنسٹوں اور سرخوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑ کے پشتونستان بنایا جائے اب یہ امریکنز کے ساتھ مل گئے سی آئیے نے ان کو خرید لیا اور سی آئیے وہی ڈیل ان کو آفر کر رہی ہے کہ جو اس سے پہلے سوویٹ یونین آفر کیا کرتا تھا ان کے دادا کا حال یہ تھا خان عبدالغفار خان کا ہم برائی راس نام لے کے بات اس لئے کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پاکستان توڑنے کے لیے بینز لگانے شروع کر دیئے اب کھل کے ہم بات کریں گے ان کے خلاف انہوں نے ان کے دادا کو اتنی نفرتی شدید پاکستان سے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جلال آباد میں دفن ہوا ہے جا کے جہاں پر سوویٹ اوکیپیشن تھی پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس نے پاکستان جب بنا تھا تو یہ کانگریس وہ فرنٹیر کا گاندھی کہلاتے تھے وہ لوگ کیونکہ ان کے کانگریس کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے مسلم لیگ کے بچے جب گئے تھے پورے علاقے میں کنویسنگ کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں تو اتنا مارا گیا تھا مسلم لیگ کو اس علاقے میں اور انہوں نے یہ اگریزوں سے ساز باز کی تھی کہ فرنٹیر کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے صوبہ سرد میں ریفرینڈم کرائیں اور ہم یہاں کے سارے لوگوں کو کنونس کر لیں گے کہ آپ پاکستان سے شامل نہ ہوں بلکہ آپ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے نوی آف پی کے پچانوے فیصد ننانوے فیصد پشتون مسلمانوں نے اللہ رسول سے محبت کرنے والے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا یہ بالکل ناکام ہوئے اس وقت بھی اس وقت بھی ناکام ہوئے اس وقت بھی نوی آف پی کے لوگوں نے ان کو ریجیٹ کیا آج بھی اور مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے یہ سوویٹ یونین کو یہ لارے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ستاون کریں تو ہم پاکستان بنا دیں گے آپ کو یہاں دلیل اخوار ہوئے یہ اب امریکیوں کو یہی بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف بھی نفرت پھیلے گی پاکستان میں اس کے نتیجے میں یہ خود بھی پٹے گا جو بدنصیبی ان کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اے این پی والوں کی بیت اللہ محسود سے لڑائی ہو گئی حالانکہ دونوں امریکن ایسٹ تھے اور بیت اللہ محسود نے اتنے اے این پی کے لیڈرز کو مارنا شروع کیا ہے کہ اب پریکٹیکلی اے این پی کی لیڈرشپ این ڈیوی ایف پی میں حکومت نہیں کر سکتی ہے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے یعنی اس کا حال ان کا یہ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے کہ ان کے آپس میں جڑپ ہو گئی یہ پختونستان بنانا چاہتے تھے پاکستان توڑ کے بینز لگائی ہوئے انہوں نے اور دوسری طرح بیت اللہ محسود بھی ان کو ایسٹ تھا لیکن آپس میں لڑائی ہو گئی